ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل بنیاد اردو سٹوڈینٹس آج ہم جے کے بورڈ کلاس ایٹھ اردو کی کتاب سے نازم میرا وطن کا کھلاسہ اور سوالات کے بارے میں پڑھیں گے بچو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ پلیز اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نازم میرا وطن کا کھلاسہ دیکھئے نازم میرا وطن شائر شفیودین نیر نے لکھی ہے اس نازم میں شائر اپنے وطن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے وطن میں ترہا ترہا کے خوش آواز پرندے جیسے توتا چڑیا مینہ مور کوئل بل بل کمری اور چکور وغیرہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس وطن میں جھیلیں جھرنیں دریا سرسبز جنگل اور ہرے بھرے پہاڑ ہیں شائر اپنے وطن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے وطن میں ترہا ترہا کے اناج میوے اور ترکاریاں اگتی ہیں پچو ترکاریاں کا مطلب ہے سبزیاں ترہا ترہا کے پھول کھلتے ہیں وطن سرسبز باغوں سے لہراتا ہے سرسبز کا مطلب ہے ہرہ بھرہ یہاں کی زمین زرخیز ہے زرخیز کا مطلب ہے فائدے مند یعنی ایسی زمین جس پر اچھی فصلیں اگتی ہوں ہمارا وطن نہائیت ہی دلکش اور خوبصورت ہے دلکش کا مطلب ہے دل کو لبھانے والا شائر فرماتے ہیں کہ اس وطن میں ہزاروں ندی نالے اور چشمیں بہتے ہیں شائر کہتا ہے کہ میں اپنے وطن کی خوبیاں کہاں تک بیان کروں یہ وطن اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر جنت کا گمہ ہوتا ہے جنت کا شک ہوتا ہے اب سوالات دیکھیں پہلا سوال ہے شائر نے نظم میں کن کن پرندوں کا ذکر کیا ہے اس کا جواب ہے شائر نے نظم میں چڑیا توتا مینا مور کوئل بلبل کمری اور چکور جیسے پرندوں کا ذکر کیا ہے دوسرا سوال ہے دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے اس کا جواب ہے دلکش چمن وطن کو کہا گیا ہے تیسرا سوال ہے اس نظم کے شائر کا کیا نام ہے اس نظم کے شائر کا نام شفی الدین نائر ہے چوتھا سوال ہے اس نظم میں شائر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس نظم میں شائر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن ہر طرح کی خوبیوں سے مالا مال ہے پانچوہ سوال ہے ہے فردوس کا اس چمن پر گمہ سے کیا مراد ہے بچو فردوس جنت کو کہتے ہیں اور گمہ کا مطلب ہے شاکر ہے فردوس کا اس چمن پر گمہ سے مراد ہے کہ اس وطن کو دیکھ کر جنت کا گمہ ہوتا ہے جنت کی جنت کا شک ہوتا ہے ٹھیک ہے ساتھوہ سوال ہے درچ زیل الفاظ کے جملے بنائیے اب آپ کو اگزام میں کچھ الفاظ پوچھے جائیں جملے آپ نے ان الفاظ کی کیسے بنانے ہیں پہلا ہے دریا میرے گھر کے پاس میرے گھر کے پاس سے ایک دریا بھیتا ہے ٹھیک دوسرا ہے پہاڑ پہاڑ برف سے ڈھکے ہیں تیسرا ہے وطن میرے وطن کا نام بھارت ہے چوتھا ہے منظر واہ کیا خوبصورت منظر ہے نظارہ جس کو ہم کہتے ہیں اگلا ہے چمن چمن میں پھول کھلے ہیں چھٹے نمبر پر ہے سما بہت دلکش سما ہے سما کا مطبی نظارہ ہوتا ہے بہت دلکش سما ہے آٹھوہ سوال ہے عملہ درست کر کے لکھئے یعنی ٹھیک کر کے لکھئے اب ایک سائیڈ یہاں پر غلط الفاظ ہیں ان کی سپیلنگ غلط ہے اور دوسری سائیڈ یہ ٹھیک کر کے ان کی سپیلنگ ہے ٹھیک ہے پہلے نمبر پر ہے ترکار یاد رہے ترکار کاف سے نہیں بلکی کیف سے بنے گا دوسر نمبر پر ہے منظر زواد سے نہیں زوئی سے بنے گا سرسبز سواد سے نہیں سین سے بنے گا باغوں گاف سے نہیں گین سے بنے گا وطن تے سے نہیں بلکہ توی سے بنے گا پھر دوس یاد رہے یہاں پر انہوں نے فا سے بنایا ہے بلکہ یہ فے سے بنے گا پھر دوس ٹھیک ہے تو بچوں آج ہم نے نظم میرا وطن کا کھلاسہ اور سوالات کے بارے میں پڑھا بچوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں